نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھیں یاد رکھیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی نیکی کے کام کو خیر کے کام کو معمولی سمجھ رہے ہوں لیکن اللہ کے پاس وہ معمولی نہیں ہوتا کبھی کبھار وہی نیکی برے برے عامال پر بھاری ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا ایک درہم ایک لاکھ درہم پر بادی لے گیا صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے فرمایا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے بہت سارے مال میں سے ایک لاکھ درہم خرچ کرتا ہے اور دوسرا آدمی ہے جس کے پاس دو درہم تھا دو درہم میں سے ایک درہم خرچ کر دیتا ہے تو اس آدمی کا جس کے پاس دو درہم تھا ایک درہم خرچ کر دینا دو درہم میں سے اس ایک لاکھ خرچہ کرنے والے پہ بھاری پر گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمارے دل کی قیفیت دیکھتا ہے تعداد نہیں دیکھتا اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو در رضی اللہ تعالی عنہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلْقِنْ کہ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہ سمجھو چاہے اپنے بھائی سے مشکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو ہم راستے سے گزر رہے تھے نیکی کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں معمولی سے معمولی کام بھی اللہ کی نظر میں اس کا بہت اونچا مرتبہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہمارے سامنے سے گزرا ہے اگر ہم اس سے ملتے ہوئے مسکرا دیئے اس کے چہرے پر ہم مسکرا دیتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی عجر کا کام ہو جاتا ہے یہ مسکرانا بھی ثواب کا کام ہو جاتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جہنم کی آگ سے بچو چاہے خجور کا ایک ٹکرہ دے کر کے ہی کیوں نہ ہو کسی کے پاس میں ایک خجور بھی نہیں ہے خجور کا ایک ٹکرہ ہے وہ بھی دے کر کے اگر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو اگر کوئی اتنا بھی نہیں پاتا ہے دینے کے لیے تو اچھی گفتگو کر لو اچھی گفتگو میں جواب دے دو کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے گفتگو اچھی ہونی چاہیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی متسم جو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ایک ٹکرہ دیکھتے ہیں اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اس میں بھی عجر ہے ہم کسی انسان سے ملتے ہیں مسکرات چہرے کے ساتھ میں مل لیتے ہیں اس میں بھی ثواب ہیں تو بس سمکہ فی وجہ اخیہ لکہ صدقہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرات چہرے کے ساتھ ملنا بھی عجر ہے تو گویا کہ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو اگر نیکی کا کام ہے تو اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اسے کر گدرنا چاہیے یہاں تک کہ زبان کو حرکت ہی دینا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کسی کی حل کسی مدد کر دینی ہے ہم کہیں جا رہے تھے کسی کا کوئی سامان گریہ اٹھا کر اس کو دے دیں نیکی کا کام ہے نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے پاس اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے